نحمدہو و نسلی اللہ رسول کریم امام آباد ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ تو اس دن میں کھانا پینا کرتا ہے اور سب کے سامنے کھاتا ہے اور روضہ نہیں رکھتا مسلمان ہیں سیاد مند بھی ہیں تو کیا لوگ اس کے ساتھ اس کے گھر والے یا لوگ اس کو سختی تو روضہ رکھوا سکتے ہیں دیکھیں شریعت سختی تو نہیں کرتی ہر ایک کو حکم نہیں دیتی شریعت کا حکم صرف یہ فرماروان کے لئے حاکم کے لئے ہوتے سختی کا مثلا جیسے وہ حدیث میں برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو یہ حکمران کے لئے ہے ہر بندہ ہاتھ سے روکے گا تو فساد ہوگا بدم نہیں ہوگی لڑائیاں ہوں گے دنگیاں فساد ہوں گے یہ بھی شریعت نہیں چاہتی پھر دوسرا حکم ہے کہ زبان سے روکو یہ علماء کا کام ہے اہل علم کا کام ہے تیسرا حکم ہے دل سے برابن ہو وہ ہم عوام کے لئے ہے تو اسی طرح یہ روضہ بھی ہے کہ اگر کوئی روالانیاں روضہ نہیں رکھتا دن میں کھاتا پیتا ہے سب کے سامنے کھاتا ہے تو یہ فاسق فاجر ہے وہ فاسق فاجر کے ساتھ ہر بندہ لڑائی شروع کر دے تو آل تو ہر بندہ ہر دوسرا بندہ فاتق فاجر ہے تو یہ تو پورا ملک بدہ آمنی کے شکار ہو جائے گا لہذا لڑائی سے نہیں طاقت سے نہیں حکمان کے کام ہے البتہ سخت ہے حکم کیونکہ فاسق فاجر ہے وہ سب کے سامنے کھاتا ہے اللہ کا حکم فرد کو توڑتا ہے عمل نہیں کرتا اگر شریعت نافذ ہوتی اور شریح حکمران ہوتا تو یہاں تک فقہ نے لکھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے یعنی صحت مند بھی ہے کوئی عذر بھی نہیں ہے اور پھر دن کی روشنی میں اور اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی کر رہے تو ایسا کر دیا جائے یعنی اتنا سخت حکم ہے لیکن ہر ایک کے لئے نہیں ہمارے لئے پیار محبت سے اسے سمجھانا ہے اس کے لئے دعا کرنی اسے ترغیب دینی ہے اکمت سے اس کو پٹلی پر چڑھانا ہے اس کو ترغیب دینی ہے اچھائی کے لئے بھلائی کے لئے برائی سے روکنے کے لئے اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی کے لئے ہم ہمارے تیار میں نہیں ہے یہ نہ ہم ایسا کرنا چاہیے اسیر کے ساتھ نے پوچھا کوئی روزہ رکھے اور تراغی نہ پڑے روزہ قبول ہو جائے گا دیکھو تراغی کا الگ عجر ہے روزہ کا الگ عجر ہے تراغی الگ حکم ہے روزہ الگ حکم ہے یہ دونوں ہیں ایک دوسرے قطاع لازم ملزوم نہ کریں کہ ایک ہوگا تو دوسرا بھی ہوگا اور ایک قبول نہیں تو دوسرا نہیں نہیں دونوں الگ الگ ہے روزہ کا عجر ضرور نہیں لے گا اس کا قناہ ملے گا اسی طرح اس کو بندہ تراغی پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا تو روزہ کا قناہ الگ ہوگا اس کا عجر الگ ملے گا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے مجھے امید ہے